موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا محترم ناظرین کرام آپ کا استقبال ہے اس درس میں جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں محترم ناظرین اس سے پہلے جیسا کی میں نے ارز کیا کہ اصول فقح کے چار مباحث ہیں اصول فقح کے چار مباحث ہیں جن کے سلسلے میں اس فن کے اندر بات ہوتی ہے اور ان چاروں مباحث کا ہم نے ذکر کیا ان چاروں مباحث میں سے جو پہلا مبحث ہے یا پہلی بحث ہے اس کا نام ہے الاحکام الشرعیہ اصول فقح کے اندر احکام شرعیہ سے متعلق گفتگو ہوتی ہے آج کی اس گفتگو میں یا آج کی اس درس میں ہم احکام شرعیہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں احکام کہتے کس کو ہیں بار بار یہ کلمہ یہ لفظ اصول فقح کے اندر آئے گا احکام یا حکم اس کا معنی کیا ہے احکام یہ عربی زبان کا کلمہ ہے جو کی حکم کی جمع ہے اور حکم کا لغوی معنی اہلِ لغت کے ہاں اس کے کئی معانی ہیں انہی معانی میں سے ایک معنی ہے المنا کسی چیز سے منع کرنا کسی چیز سے اگر منع کیا جائے تو اس کو حکم کہتے ہیں گویا کی جو حکم کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے وہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کے علاوہ دوسری چیز سے منع کر رہا ہے اس لئے اس کو حکم کہتے ہیں اسی طرح سے حکم کے کئی سارے معانی میں سے ایک معنی ہے القضاء اسی لئے جب قاضی کے بارے میں کہا جاتا ہے جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اور چونکہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے خلاف جانا یہ منع ہوتا ہے اسی لئے اس کے اندر منع کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو حکم کا یہ لغوی معنی ہے حکم کا استلاحی معنی کیا ہے حکم کا استلاحی معنی ہے کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کرنا ایک چیز کی نسبت اگر دوسری چیز کی طرف کر رہے ہیں تو اس کا معنی ہے ہم اس پر حکم لگا رہے ہیں جیسے کی میں کہوں کہ فلان شخص کھڑا ہے عمر کھڑا ہے بکر کھڑا ہے زید کھڑا ہے تو گویا کہ ہم اس شخص پر کھڑے ہونے کا حکم لگا رہے ہیں کیونکہ کھڑے ہونے کی نسبت ہم اس انسان کی طرف کر رہے ہیں تو کسی چیز کی نسبت اگر کسی چیز کی طرف کی جائے تو اس کو حکم کہا جاتا ہے حکم کی بنیادی طور سے تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے الحکم العقلی دوسری قسم ہے الحکم العادی تیسری قسم ہے الحکم الشرعی الحکم العقلی کا مطلب ہے ما یعرف فیہ العقل نسبت امر لعمر او نفیہ عنہو کی کسی چیز کی نسبت چاہے وہ اس بات کی شکل میں ہو یا نفی کی شکل میں ہو اگر ہم اس کو محض اپنے عقل سے جان لیں تو اس کو الحکم العقلی کہتے ہیں جیسے کہا جائے کل یہ جز سے بڑا ہے اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے یہ محض ہم اپنی عقل سے اس چیز کو جان سکتے ہیں تو اس کو الحکم العقلی کہتے ہیں الحکم العادی کا مطلب ہے جس کو ہم عادتاً اپنے عادات سے جس چیز کو جانتے ہوں اور ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہم عادتاً کرتے ہوں جیسے کہا جائے جو ہے آگ ہے آگ یہ جلانے والی چیز ہے ہم سب جانتے ہیں پانی بھیگونے والی چیز ہے تو اس کا شریعت کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ عادتاً ہم یہ چیز بدہاتاً یہ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہونے والی ہے یا یہ چیز اس طرح سے ثابت ہے تو اس کو الحکم العادی کہتے ہیں تیسری قسم جو حکم کی ہے الحکم الشرعی الحکم الشرعی یہی ہمارے بحث کا موضوع ہے جو الحکم العقلی ہے یا الحکم العادی ہے اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے اصول فقہ کے اندر فقط یہ اس لئے ذکر کیا گیا ہے تاکہ جو حکم عقلی یا حکم عادی ہے اس کو بھی احکام میں شامل نہ کر لیا جائے تو ہماری بحث اصول فقہ کے اندر الحکم الشرعی سے ہوتی ہے عادی یا عقلی سے اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے تو الحکم الشرعی کس کو کہتے ہیں الحکم الشرعی کی تعریف یہ ہے کہ ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بعمال المکلفین بالاقتضاء او التخیر او الوبا اس تعریف کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ حکم شرعی یہ نام ہے اللہ رب العالمین کے اس خطاب کا جس کا تعلق مکلفین کے آمال سے ہو چاہے وہ اقتضاءن ہو یا تخیرن ہو یا وضعن ہو اس کی شرع انشاءاللہ ابھی ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وہ خطاب جو ہم مکلفین کے آمال سے جن کا تعلق ہے چاہے وہ خطاب کے اندر اقتضاء ہو یا تخیر ہو یا وضع ہو اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے اس خطاب کو اور یہ جو حکم شرعی ہے یہی اصول فقہ کے اندر مقصود ہے اسی سے اصول فقہ کے اندر بحث ہوگی جو حکم عقلی اور حکم عادی ہے اس کا حصول فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا حکم شرعی ہی سے اصول فقہ کے اندر بحث ہوگی تو حکم شرعی کی جو میں نے تعریف کی اب اس تعریف کے اندر جو کلمات اور جو مفردات وارد ہوئے ہیں ان کے بارے میں فردن فردن جانتے ہیں سب سے پہلے کہا گیا کہ خطاب اللہ خطاب اللہ سے کیا مراد ہے خطاب اللہ سے مراد قرآن اور سنت ہے خطاب اللہ سے مراد قرآن ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے ہم بندوں کو مخاطب کیا ہے اور خطاب اللہ سے مراد سنت بھی ہے کیونکہ سنت بھی گرچہ اس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن سنت کے معانی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں وہ سنت چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو تو خطاب اللہ سے مراد قرآن ہے اور سنت ہے قرآن اور سنت کے علاوہ سارے عدلہ چاہے وہ عدلہ متفق علیہ ہوں یا وہ عدلہ مختلفی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ عدلہ کے مباحث میں آئے گا ان عدلہ پر بھی خطاب اللہ کا اطلاق ہوگا وہ اس لیے کہ وہ جتنے بھی عدلہ ہیں چاہے متفق علیہ ہوں یا مختلفی ہوں وہ سب کے سب آخر میں کتاب و سنت کی طرف ہی لوڑتے ہیں ان سب کا تعلق کتاب و سنت سے ہی کسی نہ کسی طریقے پر ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل دلیل قرآن اور سنت ہے جو دوسرے عدلہ ہیں قرآن و سنت سے ہی متفرہ ہیں اور سارے عدلہ کا تعلق اور سارے قرآن و سنت سے ہے سارے قرآن و سنت کی طرف ہی لوڑتے ہیں لہذا خطاب اللہ سے مراد کتاب و سنت اور دوسرے عدلہ ہیں گویا کہ وہ سارے عدلہ جن کا ذکر اصول فقہ کے اندر آئے گا خطاب اللہ سے مراد وہی عدلہ ہیں آگے کہا گیا خطاب اللہ المتعلق بے آمال المکلفین یعنی اللہ کے اس خطاب کا تعلق مکلفین کے آمال سے ہو جب ہم نے یہ کہا کہ مکلفین کے آمال سے ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آٹومیٹی خارج ہو گئیں ہماری بحث سے خارج ہو گئیں جیسے کی ہر وہ خطاب اللہ رب العالمین کا جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے وہ گویا کہ ہماری بحث میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے احکام علمیہ سے جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے تو گویا کہ حکم شرعی سے اس کا تعلق نہیں ہے جب ہم بار بار حکم شرعی کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد احکام عملیہ احکام شرعیہ ہیں اسی طرح سے وہ خطاب جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے صفات سے ہے وہ خطاب بھی احکام شرعیہ سے خارج ہے جیسے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو اللہ رب العالمین کے صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس خطاب کا تعلق اللہ رب العالمین کے صفات سے ہے تو یہ بھی احکام شرعیہ سے خارج ہے اسی طرح سے وہ خطاب جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے افعال سے ہو وہ بھی خطاب وہ بھی احکام شرعیہ سے خارج ہے کیونکہ اس کا تعلق مکلفین کے عامال سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے افعال سے ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ خالق و کل شئے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے فعل سے ہے اسی طرح سے ہر وہ خطاب جس کا تعلق مکلفین کی ذات سے ہو ان کے عامال سے نہیں بلکہ ان کی ذات سے ہو تو گویا کی وہ بھی احکام شریعہ سے خارج ہیں جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے پیدا کرنے کی بات کی ہے انسانوں کی ذات کی بات کی ہے تو اس خطاب کا تعلق انسانوں کی ذات سے ہے مکلفین کی ذات سے ہے لہذا یہ بھی احکام شریعہ سے یہ اور اس طرح کے جو خطابات ہیں وہ خارج ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے وہ خطابات جن کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جمادات سے ہے وہ بھی خطاب شریعہ سے یا حکم شریعہ سے خارج ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ بہت ساری یہ صرف میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی جن میں مکلفین کے آمال سے متعلق نہیں ہے خطاب بلکہ دوسری چیزوں سے ہے تو اگر جمادات سے ہے تو اس کا تعلق بھی حکم شریعہ سے نہیں ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بِعَامَالِ الْمُكَلَّفِينَ تو آمالِ مُكَلَّفِينَ سے پھر مراد کیا ہے؟ آمالِ مُكَلَّفِينَ سے مراد مُكَلَّفِينَ کے اقوال ان کے آمال اور ان کے اعتقادات ہیں عمل قول اور اعتقاد یہ تین چیزیں آمالِ مُكَلَّفِينَ سے مراد ہیں لیکن یہ جو اعتقاد کا مسئلہ ہے اصولیوں نے اور فقہاں نے اس کو احکامِ شرعیہ سے خارج مانا ہے کیونکہ ان کا تعلق احکامِ علمیہ سے ہے تو اصولِ فقہ کے اندر وہ خطابات جن کا تعلق اعتقاد سے ہوگا عقیدے کے باب سے توحید کے باب سے وہ شرعی حکم سے خارج ہوگا لہذا یہاں پر وہی مراد ہے جس کا تعلق مُكَلَّفِينَ کے اقوال سے اور ان کے آمال سے ہوگا بہت سارے اصولیوں کے ہاں آپ حکمِ شرعی کی تعریف دیکھیں گے تو حکمِ شرعی کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بِأفعالِ المُكَلَّفِينَ یعنی آمال کی جگہ پر وہ افعال کا ذکر کرتے ہیں لیکن آمال کہنا یہ زیادہ دقیق تعبیر ہے کیونکہ جب ہم آمال کہتے ہیں تو اس سے جو ہے عمل اللسان اور عمل الجوارح عمل اللسان اور عمل زبان کا عمل اور آزا کا عمل سب اس میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے فقہی احکام ایسے ہیں جن کا تعلق آمال لسان سے یعنی زبان کے عمل سے ہے لیکن اگر ہم افعال کہتے تو افعال کا اطلاق صرف آمال جوارح پر ہوتا ہے تو جو زبان کے آمال ہیں یعنی اقوال وہ اس سے خارج ہو جاتے لہذا زیادہ بہتر تعریف یہ ہے کہ افعال کے بجائے اس کو آمال سے تعبیر کیا جائے اگلا جو کلمہ ہے المکلفین آمال المکلفین مکلفین سے کون مراد ہیں مکلفین سے مراد اللہ رب العالمین کی تمام مخلوق ہے جس کو مکلف کیا جا سکتا ہے ما من شعنہی التکلیف مکلف کرنے کے قابل ہے وہ تمام اللہ رب العالمین کی مخلوقات مراد ہیں اور وہ ظاہر ہے انسان ہیں لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ ما من شعنہی التکلیف ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ انسان جس کو مکلف کیا گیا ہے بلکہ ہم نے کہا ما من شعنی التکلیف جس کو مکلف کیا جا سکتا ہے تو اس میں بچہ بھی شامل ہو گیا اس میں جو اگر کوئی ایسا انسان ہے جو پاگل ہے جس کے پاس دماغ نہیں ہے وہ بھی شامل ہو گیا تو اس میں سارے انسان شامل ہو گئے لیکن بچہ بہت سارے احکام میں اس لئے مکلف نہیں ہے کیونکہ وہاں پر مانے پایا جاتا ہے مجنون بہت سارے عامال میں اس لئے مکلف نہیں ہے کہ وہاں پر مانے پایا جاتا ہے ورنہ اصلاً وہ اصحاب التکلیف میں داخل اور شامل ہے لیکن اس کی تکلیف سے کوئی چیز مانے ہے اس لئے اس کو خارج کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں حیوانات بچے تو حیوانات یہ مکلف نہیں ہیں تو یہ جو ہے خطاب الحکم شرعی کی تعریف ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا خطاب جس کا تعلق مکلفین کے عامال سے ہو چاہے اقتضاءن ہو یا تخئیرن ہو یا وضعن ہو اب یہ اقتضاءن اور تخئیرن اور وضعن کیا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اقتضاء کا مطلب ہوتا ہے طلب کوئی چیز طلب کرنا اس کو عربی میں اقتضاء کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے خطاب میں یا تو اقتضاء ہوگا یعنی طلب یا تو تخئیر ہوگی یا تو وضع ہوگا اقتضاء کا مطلب ہے طلب اللہ رب العالمین مکلفین سے کوئی عمل طلب کرے گا اور طلب یہ دو طرح کی ہوتی ہے طلب یا تو کرنے کا طلب یا تو چھوڑنے کا طلب فلا کام کرو یہ بھی طلب ہے فلا کام نہ کرو یہ بھی طلب ہے تو جب ہم اقتضاء کہتے ہیں تو اس سے مراد طلب ہے چاہے طلب الفعل ہو یا طلب الترق ہو اب جو طلب الفعل ہوگا یعنی فلا کام کرو تو طلب الفعل یا تو علا وجہ الالزام ہوگا یعنی ضروری طور سے کرو اس کو کرنا آپ کے لئے ضروری ہے یا تو علا وجہ الالزام ہوگا طلب یا تو جو ہے علا وجہ الالزام نہیں ہوگا تو اگر علا وجہ الالزام ہے طلب تو اسی کو واجب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کو ہم سے طلب کیا ہے الزامی طور پر طلب کیا ہے اس کو واجب کہتے ہیں اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا ہے لیکن الزامی طور سے طلب نہیں کیا ہے بلکہ آپ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو اور علا وجہ الافضلیہ اصولی استعمال کرتے ہیں اسطلاح علا وجہ الافضلیہ کی ما طلبہو اشار لا علا وجہ الالزام بل علا وجہ الافضلیہ یعنی اگر کرو تو بہتر ہے نہ کرو تو کوئی بات نہیں ہے تو یہ طلب ہوا تو گویا کی طلب کے اندر دو چیزیں داخل ہوئیں ایک تو ہے واجب اور دوسرا وہ جو واجب نہیں ہے اور جس کو کی ہم مستحب یا مندوب کے نام سے جانتے ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو یہ طلب الفعل ہو گیا اقتداء جس کے اندر پہلی طلب یعنی طلب الفعل طلب کی دوسری قسم ہے طلب ترک یعنی کسی چیز کو ترک کرنے کو طلب کیا گیا ہو کی فلا چیز کو مت کرو اور جب کسی چیز کو نہ کرنے کو طلب کیا گیا ہو تو وہ بھی یا تو علا وجہ الالزام ہوگا یا جو ہے علا وجہ الالزام نہیں ہوگا یا اگر علا وجہ الالزام کسی چیز سے رکنے کو طلب کیا گیا ہے یا نہ کرنے کو طلب کیا گیا ہے تو اسی کو ہم حرام یا محرم کہتے ہیں کہ اس کو آپ کو نہیں کرنا ہے ہر صورت میں اور اگر کسی چیز کہ نہ کرنے کو علا وجہ الالزام طلب نہیں کیا گیا ہے بلکہ علا وجہ الفضلیہ طلب کیا گیا ہے کہ اگر نہ کرو تو بہتر ہے لیکن اگر کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نہ کرو گے تو آپ کو عجر ملے گا اگر کرو گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا تو اسی کو مکروح کہا جاتا ہے تو یہ معنی ہوا اقتضاء کا تو اللہ رب العالمین کے خطاب میں یا تو اقتضاء ہوگی یا تو تخیر ہوگی یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے خطاب میں کسی چیز کو طلب نہیں کیا ہے بلکہ ہمیں اختیار دیا ہے چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو کرو گے تو کرنے سے ثواب نہیں ہے اگر نہیں کرو گے تو نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کی تفاصل انشاءاللہ آگے آئے گی ابھی ہم صرف الحکم الشرعی کا معنی سمجھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے خطاب میں یا تو اقتضاء ہوگا یعنی طلب چاہے طلب الفعل ہو یا طلب الترک ہو علا وجہ الالزام ہو یا علا وجہ الالزام نہ ہو یا تو اس میں تخیر ہوگی اللہ رب العالمین کے طلب میں جس کو کی ہم مباح کہتے ہیں یا تو اللہ رب العالمین کے خطاب میں وضع ہوگا خطاب وضعی خطاب وضعی کا مطلب یہ ہے کی جعل الشیع سبباً او شرطاً او مانعاً او وصفہو بالصحہ او الفساد او البتلان کی وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس خطاب کے اندر کسی چیز کو دوسری چیز کا سبب بتایا ہے یا شرط بتایا ہے یا اس کے صحیح ہونے کی علامت بتایا ہے یا اس کے باطل ہونے کی علامت بتایا ہے یا کسی چیز کو مانے بتایا ہے تو اس کو وضع کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے خطاب کے اندر یا تو طلب ہوگا طلب الفعل یا طلب الترک یا تو اللہ رب العالمین کے خطاب کے اندر تخییر ہوگا مکلفین کے لئے کرو یا نہ کرو یا اللہ رب العالمین کے خطاب کے اندر وضع ہوگا یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کے لئے علامت بنائی گئی ہوگی چاہے سبب کی شکل میں یا شرط کی شکل میں یا صحت کی شکل میں یا بتلان کی شکل میں یا مانے کی شکل میں یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی تو یہ حکم شرعی کی تعریف ہے یعنی حکم شرعی اللہ رب العالمین کے اس خطاب کو کہتے ہیں جس کا تعلق مکلفین کے آمال سے ہو چاہے وہ اقتضاءن ہو یا تخیرن ہو یا وضعن ہو یعنی چاہے اس کے اندر کوئی طلب ہو کسی چیز کے کرنے کا طلب یا کسی چیز کو چھوڑنے کا طلب یا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہو بندوں کو یا وہ وضعن ہو یعنی اس کو کسی چیز پر علامت بنائی گئی ہو یہ حکم شرعی کی تعریف ہے اور جیسا کی میں نے ارض کیا کہ اصول فقہ کے اندر حکم شرعی ہی سے بحث ہوگی اس لیے حکم شرعی کو ہم تقسیم کرتے ہیں حکم شرعی کو اس کی جو تعریف ذکر کی گئی اس تعریف کی روشنی میں ہم حکم شرعی کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں تعریف کی روشنی میں حکم شرعی کی دو قسمیں بنتی ہیں پہلی قسم کو الحکم التکلیفی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو الحکمل وضعی کہا جاتا ہے الحکم التکلیفی اللہ رب العالمین کے اس خطاب کو کہتے ہیں جس کا تعلق مکلفین کے آمال سے ہو اقتضاء یا تخیرن اللہ رب العالمین کا خطاب جو ہماری طرف موجہ ہو اور اس کا تعلق ہمارے آمال سے ہو اور اس خطاب کے اندر ہم سے کوئی چیز طلب کی گئی ہو چاہے کرنے کو طلب کیا گیا ہو یا چھوڑنے کو طلب کیا گیا ہو یا ہمیں اختیار دیا گیا ہو کرنے اور نہ کرنے کے درمیان تو اس کو حکم تکلیفی کہا جاتا ہے دوسری قسم ہے الحکمل وضعی الحکمل وضعی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا وہ خطاب جس خطاب کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو سبب بنایا ہو یا شرط بنایا ہو یا مانع بنایا ہو یا صحت کی علامت بنایا ہو یا فساد اور بتلان کی علامت بنایا ہو اس کو حکم وضعی کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو ہم نے دو قسموں میں ہم نے تخصیم کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو تعریف کے اندر جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ حکم شرعی کے اندر جو اللہ رب العالمین کا خطاب ہوتا ہے جو ہم مکلفین کے لئے ہوتا ہے اس کے اندر یا تو طلب ہوگا یا تو تخیر ہوگا یا تو اللہ رب العالمین ہم سے کوئی چیز طلب کرے گا یا ہمیں اختیار دے گا کہ کرو یا نہ کرو یا تو اس خطاب کے اندر ہمارے عامال میں سے کسی عمل کو کسی دوسرے عمل کے لئے سبب یا شرط یا معنی کی علامت بنایا گیا ہوگا تو حکم شرعی کی جو تعریف ہے اس تعریف کو دیکھتے ہوئے حکم شرعی کو دو ہی قسموں میں تخصیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم سے طلب کیا گیا ہوگا یا ہمیں اختیار دیا گیا ہوگا تو وہ حکم تکلیفی ہے اور ہم سے طلب نہیں کیا گیا ہوگا یا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہوگا بلکہ کسی چیز کو دوسری چیز کیلئے سبب شرط یا معنی وغیرہ بنایا گیا ہوگا تو یہ حکم وضعی ہے لہذا منطقی طور سے اگر ہم حکم شرعی کی تعریف میں غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے حکم شرعی کو صرف دو اقسام میں یعنی حکم تکلیفی اور حکم وضعی میں کیوں تخصیم کیا تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم کی تین قسمیں ہیں حکم عادی حکم عقلی اور حکم شرعی اصول فقح کے اندر ہماری بحث حکم شرعی سے ہوگی اس کے بعد ہم نے حکم شرعی کی تعریف ذکر کی ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بِعَامَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْاقْتَدَاءِ اَوِالْتَخْئِیرِ اَوِالْوَضَرِ یہ حکم شرعی کی تعریف ہے اس کے بعد ہم نے حکم شرعی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک کا نام الحکم التکلیفی ہے اور دوسرے کا نام الحکمل وضعی ہے آج کے درس میں ہم اسی پر اتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں اصول فقح کے سلسلے میں ہمارے دروس کا سلسلہ جاری رہے گا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے ہمارے لئے مبارک بنائے باعث خیر و برکت بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں فقح فی الدین عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی